ٹاپ ٹین ایمپریسیو ہیلتھ بینیفیٹس آف ایپلز ناظرین پوری دنیا میں تقریباً سات ہزار اقزام کے سیپ پیدا ہوتے ہیں اگر گزائی اجزاء کے حساب سے دیکھا جائے تو اس میں پچاسی فیصد پانی، تیرہ فیصد کاربو ہائیڈریٹس اور باقی وائٹامنز پائے جاتے ہیں جن میں وائٹامن بی، وائٹامن سی، فائبر، پروٹین، کیلشیم، پوٹاشیم اور فاس فورس بھرپور مقدار میں پائے جاتے ہیں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایپل کے دس اہم ترین فوائد کے بارے میں جن کے کھانے سے ہم دس خطرناک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں مگر اس سے پہلے ہماری حصلہ افضائی کے لیے ہماری چینل ٹوئٹ میکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نوبر وان سسٹین ہرٹ ہیلتھ عام طور پر سیپ فائبر نیوٹرینٹس سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ آپ کو سیل سے جڑی بیماریوں سے محفوظ رکھنے اور دل میں آئی کمزوری کو کم کر کے آپ کے دل کو مضبوط بناتا ہے کچھ کی گئی ریسرچ سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ روزانہ سیپ کھانے کی عادت آپ کو دل سے جڑی سنگین بیماریاں جن میں شامل ہائی بلڈ پریشر سے لے کر ہارٹ اٹیک سے بھی بجائے رکھنے میں مددکار ثابت ہوتے ہیں نوبر دو ویٹ لاؤس سیپ فائبر کا ایک بہت ہی اچھا ذریعہ ہے جو کہ آپ کو آور ایٹنگ سے بچاتا ہے اور اس میں کیلوریز کم ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے وزن کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے اس لیے وزن کم کرنے والے سبھی لوگوں کو اسے اپنی ڈائٹ میں لازمی شامل کرنا چاہیے نوبر تھری لاؤور کولیسٹرول لیفل سیپ میں پایا جانے والا پیکٹین نامی سولیوبل فائبر آپ کے جسم میں برے کولیسٹرول کو پیدا نہیں ہونے دیتا جس سے آپ دل کے متعلق ہونے والے سنگین بیماریوں سے بچ رہتے ہیں کیونکہ کولیسٹرول ہی دل کے سبھی بیماریوں کی بنیادی وجہ مانا جاتا ہے اور سیپ کانی کی عادت اپنانے سے آپ کے جسم میں اچھے کولیسٹرول کی مقدار بھی توازن میں رہتی ہے نوبر فور منیج ڈائیبیٹیز سیپ کے اندر پولیوینائلز پائے جاتے ہیں جو ہماری جسم میں کاربو ہائیڈریٹس کے حضم ہونے کے مرحلے کو آہستہ کر دیتے ہیں جو کہ بلڈ شگر لیول کو بھی بہتر بناتا ہے تام سیپ کا لگاتا اور استعمال جسم میں گلوکوز کو جذب کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے جس سے آپ کا پین کریز زیادہ مقدار میں انسولین پیدا کرتا ہے ایسے لوگ جو اپنی خوراک میں سیپ کو شامل کرتے ہیں ان میں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہونے کا خطرہ بلکل کم ہو جاتا ہے لیکن ایسے لوگ جو کہ زیادہ تر ایپل جوز پینے کی عادت کو اپناتے ہیں تو اس سے ان کے خون میں گلوکوز کی سطح میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے سیپ میں پائے جانے والے سبھی قدرتی اجزاء آپ کی آنٹوں کو صحت مند بناتے ہیں جس سے آپ گیس، پیٹ درد، کبز، آنٹوں میں سوجن اور پیٹ کی دیگر بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور اس سے خوراک کو حضم کرنے کی طاقت بھی دگنی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا نظام حاضمہ پہلے سے بہتر طریقے سے کام کرتا ہے سیپ کے اندر انٹی آکسیڈنٹس اور فائٹ جانے والی انفلمنٹری پروپرٹیز جسم میں کینسر سیلز پیدا کرنے والے فری ریڈکلز کے خلاف فائٹ کر کے کینسر سیلز پیدا ہونے کے خطرے کو بالکل کم کر دیتی ہے اسی لیے اس خطرناک بیماری سے بچے رہنے کے لیے سیپ کا لازمی استعمال کرنا چاہیے سیپ میں موجود نیوٹرینٹس آپ کی ہڈیوں میں موجود کمزوری کو دور کر کے ہڈیوں میں درد اور ان سے جڑی بیماریوں سے بھی آپ کو محفوظ رکھتے ہیں کیونکہ اس میں بورون نامی بہت ہی ضروری نیوٹرینٹ پایا جاتا ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے ایپل کھانے کی عادت آپ کے دانتوں میں کیوٹیز کو پیدا نہیں ہونے دیتی اور اس میں وائٹیمن سی کی بھی بہت اچھی مقتار پائی جاتی ہے جو کہ ہماری دانتوں کے لیے سب سے ضروری اجزاء بھی مانا جاتا ہے اور اس کے استعمال سے دانتوں سے ریلیٹڈ بیماریاں بھی پیدا نہیں ہو پاتی اور کئی بار وائٹیمن سی کی کمی بھی دانتوں سے متعلق بہت سے سنگین بیماریوں کو پیدا کر دیتی ہے ہمارے لیور میں جمع ہونے والے زہریلے مادوں کو ساف کرنے کے لیے ایپل ایک قدرتی ڈیٹاکسی فائر بھی مانا جاتا ہے یہ ہماری جگر کو ساف کر کے اس میں آئی کمزوری کو ختم کرنے کے علاوہ اس سے متعلق ہونے والی بیماریوں سے بھی بچائے رکھتا ہے اسی لیے ایک ہیلڈی لیور کے لیے ایپل کو اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں ریسرچ سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو لوگ خاص طور پر فریش فروٹ جیسے کہ ایپل اور تازی سبزیوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کا برین زیادہ صحت مند رہتا ہے اور ان میں کمزوری بھی پیدا نہیں ہو پاتی اس کے علاوہ ایپل آپ کو دماغی تناؤں کشیدگی اور سائیکولوجیکل مسائل سے دور رکھتا ہے ایپل کو اگر چھلکوں کے ساتھ ہی کھایا جائے تو اس سے زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے چھلکے کے اندر کئی سارے ضروری وائٹیمنز پائے جاتے ہیں اور اسے صبح ناشتے سے پہلے کھانا زیادہ بہتر مانے جاتا ہے تو کب سے آپ سیپ کھانے کے عمل کو اپنائیں گے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کیجئے گا اور ہماری حصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل ٹویٹ میکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اسے ہم ایسی معلوماتی ویڈیوز ہم اشاءاللہ ترہیں گے